ہیڈلائن سانڈرٹ کے بعد اب خبر وستار سے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے اکھیلیش شادف پر پھر حملہ بولا یوگی آدھتنات نے دیش توڑنے والے جنہ کی تلنا دیش جوڑنے والے سردار پٹیل سے کرنے والے شرمناک بیان کو لے کر کہا کہ ایسے بیان سے دیش کی ایکتہ اور اخندتہ کے دشمنوں کو بڑاوا ملے گا ایسے میں اکھیلیش کو جنہ کے مہمہ منڈن کے لیے دیش سے معفی مانگنی چاہیے اس طریقے سے کل جو بکتبیا سردار پٹیل جیسے راشت نائکوں کی تلنا جنہ جیسے وگٹن کاری تطو کے ساتھ کیا گیا وہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا اپمان ہے اور جو لوگ بھارت کی ایکتہ اور اخندتہ کے دوسمن ہیں انہوں کو پروساہیت کرنی والا ہے اور اسی لئے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ سردار پٹیل لوہ پروس تھے بھارت کی ایکتہ اور کھندتہ کے وہ سلپی تھے بھارت کی پانسو تیرسر سے دیکھ دیشی ریاستوں کو بھارت گنڑ راجیب میں لانے میں ان کی دور درستہ ان کی سوز بوجھ اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی اس کاریوں کو بڑی سہستہ کے ساتھ سمپن کیا ہے پورا دیش اس کے پرتی سردار پٹیل کے پرتی کردکتہ گیاپیت کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بھیبھاچن کاری مانسکتہ سے بھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں اور سماجوادی پارٹی کے ادھیاکس نے کل دیا ہوا اپنا بکتبیق اسی بات کو پردرست کرتا ہے ان کو دیش کی جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے اپنے سکرٹے کے لیے جنہ کو مہمہ منڈن کے لیے ان کو دیش کی جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے دراصل چناوی ماحول میں اکھلیش یادف نے جنہ کے جن کو زندہ کر دیا انہوں نے سردار پٹیل کی جائنتی کے دن ان کی تلنا جنہ سے کر دی اکھلیش یادف نے دیش کو آزادی دلانے والے مہا پوروشوں کی فہرست میں گاندی، نہرو اور پٹیل کے ساتھ جنہ کا بھی نام جوڑ دیا چاروں نیتاؤں کو آزادی کا کرجٹ دیا اکھلیش یادف نے کہا کہ گاندی، نہرو، پٹیل اور جنہ نے ہمیں آزادی دلائی اس پر سی ایم یوگی نے کڑا اعتراض جتایا انہوں نے کہا کہ دیش توڑنے والے جنہ کی تلنا دیش جوڑنے والے پٹیل سے کیوں اکھلیش یادف نے کہا کہ گاندی، نہرو، پٹیل اور جنہ سنگھرش کے پیچھے نہیں ہٹے اس پر یوگی نے سوال کیا کہ دیش توڑنے والے جنہ کا مہمہ منڈن کیوں انہوں نے اسے اکھنڈتا کے شلپی سردار پٹیل کا اپمان بتایا اکھلیش نے یہ بھی کہا کہ گاندی، نہرو، پٹیل اور جنہ ایک ہی سنسطھا سے پڑے جسے سی ایم یوگی نے بہت شربناک بتایا اور کہا کہ اکھلیش کو اس کے لیے دیش سے معافی مانگنی چاہیے سداب بڑھے ہی راج پٹیل اور مہاتبہ گاندی، جمالہ نہرو جنہ ایک ہی سنسطھا میں پڑھ کر گئے بیرسٹر بن کر کے آئے تھے ایک ہی جگہ پر پڑھائی رکھائی کی انہوں نے وہ بیرسٹر بنے انہوں نے آزادی دلائی انہیں کسی بھی طریقے سے اگر کسی کا بھی سندرز کرنا پڑا ہوا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے ایک بیچھا دھارا جس پہ پابندی لگائی اگر کسی نے پابندی لگائی تھی تو لوگ اور صدار پڑھے دی نے اس بیچھا دھارا پہ پابندی لگانے پہ تک دیا آج وہی لو جو دیش کیوں ایک کرنے کی بات کرنا ہے وہ ہمیں اور آپ کو جاتیوں دھرم میں بات رہے ہیں بھاجنکاری مانسکتہ ایک بار پھر سے سامنے آگئی جب وہ نے صدار پڑھے ان کو جنہ کے سمکت سے رکھ کر کے دیرے سے توڑل جنہ کو مہمامنڈک کرنے کا پریاس کیا ہے مجھے رکھتا ہے بھارت کی جنتہ اے بھاجنکاری مانسکتہ کو قبیل سویکار نہیں کرے گی اور تمام انہوادوں کے آنہار پر توڑنے کی پردی چاہیے بیس کی جنتہ سے ماں بھی ماننی چاہیے کہ بھارت کی اکھنڈتہ کے شلپی سردار پڑھے انہوں نے پاکستان کے سوٹردھار جنہ اور ایکتہ اکھنڈتہ کے شلپکار سردار پڑھے انہوں نے تلنا کو بہت شرمناک قرار دیا پہلے کی سرکاری جنتہ کے پردی سمیدن سیل نہیں تھی ان کو تو سماج کو باٹنے سے ہی پرست نہیں تھا اور ان کی بھاجن کی ایک پرمیٹی ابھی بھی نہیں گئی ہے کل میں سماجہ کی پارٹی کے راستیت دکھس کا مکتہ پہ سنڈا تھا وہاں دیش طورت جنہ کی تلن جنہ سے اس راست کو جوڑنے والے سردار پڑھا بھائی پٹیل کی تلنا کر رہے تھے سردار پڑھا بھائی پٹیل بھارت کی ایک تار کھنڈتہ کے آدار ہیں سردار پڑھا بھائی پٹیل کو بھی جے پی نے اکھیلیش یادف کے جنہ پریم کو تشٹی کرن بتایا اتر پردیش کی جپٹی سی ایم کیشور پرساد مورے نے تو اکھیلیش کو اکھیلیش علی جنہ اور ان کی پارٹی کو نمازوادی پارٹی کہہ دیا تو وہیں یوگی سرکار کے منتری محسن رضا نے اکھیلیش کی سوچ کو جنہ وادی بتایا نمازوادی پارٹی نہیں نمازوادی پارٹی ہے اور ایسی پارٹی کو اتر پردیش کی جنہ چنانے سبق سکھانے کا کام کرے گی ایسی پارٹی کو جس بہاں سا میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں جنہ وادیس میں سمجھانے کا کام کرے گی اور دو ہزار بائیس میں دو ہزار سترہ سے بھی برے حالات سماجوادی پارٹی کہوں گے سماجوادی پارٹی کے اس بیان کی میں نمدہ کرتا ہوں بھتسنا کرتا ہوں اور سری اکلے سری جنہ ان کا کہوں تو مجھے کوئی غرق نہیں لگتا ہے انہیں تدکال دیس اور پردیس واسیوں سے معافی باننا چاہیے ویبھاجنکاری جنہ کو سردار پٹیل جی نہرو جی اور راشپتہ مہاتمہ گاندھی سے ان کے وچاروں کو ملانا یہ مجھے لگتا ہے کہ سماج بادی پارٹی کی اور ان کے مخیہ کی بہت امیچور سوچ ہے اتحاس جس نے دیش کے ٹکڑے کیوں ہوں اس کو اکھنڈ بھارت کی ویچار دھارہ کے مہاپرش سے ملانا یہ دیش کے مہاپرشوں کا مان کیا ہے فلیش جی نے ان کو پورے دیش سے معافی مانگنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی دیش کے اندر جنہ کی ویچار دھارہ لوگوں کے منوں میں ہے دلوں میں ہے اس ویچار دھارہ سے ہم سب کو بچنا ہے کیونکہ یہ سماج بادی نہیں ہے یہ جنہ وادی سوچ ہے جس کو لے کر سماج بادی پارٹی آگے بڑھ رہی ہے کیندری منتری سنجیف بالیان نے بھی اکھلیش جیادف کے بیان پر اعتراض جتایا ہے انہوں نے کہا کہ اکھلیش نے جنہ کی طرف تاریف کر ساری حدوں کو پار کر دیا ہے سنجیف بالیان سے ہمارے سمواد داتا آنند پرکاش پانڈے نے بات کی اس دوران انہوں نے کہا کہ توڑنے والے سے جوڑنے والی تلنا بہت شربناک ہے اکھلیش یادو نے محمد علی جینا کی تاریف کیا اور کہا کہ آجادی دلانے میں ان کا بڑا یوگدان تھا دیکھیں ہمیں تو اکھلیش یادو کی سوچ پہلے سی پتا تھی آج دیش کی جنتہ کو پتا لگیے یہ وہی اکھلیش جیئے جنہوں نے اپنی سرکار میں آتنک وادیوں کو چھوڑنے کا کام کیا یا اس طرح سے جو بھی اپرادیتہ تو تھے انہیں ریلیز کرنے کا کام انہیں کیا اور آج انہیں جنہ کی تاریف کر کے تو حدے پار کر دی وہ ویکتی جو دیش کے بٹوارے کے لئے جمعہ دار ہے کسی پور مکہ منتری کے موہ سے یہ تاریف سننا آج مجھے لگتا ہے جو لاکھوں لوگ بیباجن میں مارے گئے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمانوں شاید ان کی آتما بھی رو رہی ہوگی کہ ایک ویکتی جو سب کا جمعہ دار تھا دیش کے بٹوارے کا اس کی بڑائی آج پور مکہ منتری کر رہے ہیں محمد علی جنہ کی تلنا مہاتمہ گاندھی سردار پٹیل تک سے کی ہے جہاں ایک تب سردار پٹیل نے دیش کو جوڑنے کا کام کیا تھا وہیں دوسری تب جنہ جو بٹوارے کے جردان ٹھایا جاتا ہے ان کی تلنا انہوں نے سردار پٹیل سے کی مہاتمہ گاندھی سے کی معافی مانگنے چاہیے اکھلیش شادو کو پورے دیش سے کہاں سردار پٹیل اور کہاں جنہ ایک توڑنے والا ایک جوڑنے والا یہ بہت ہی غلط بات ہے میں گھور نیندہ کرتا ہوں اکھلیش جی کو دیش سے معافی مانگنے چاہیے کہاں پڑھتا ہے کہ جان بوچ کے انہوں نے یہ بیان دیا گوٹوں کے دھروی کارن کے لیے ان کی سوچ ہی ہے یہ سماجوادی پارٹی کی سوچی تستھی کارن کی رہی ہے اسی لئے پرادکتت ہمیشہ بڑھیں اسی لئے پراد بڑھیں اسی لئے دنگے ہوتے ہیں سماجوادی چاہ چلما کیونکہ ان کی سوچ ہی جنہ کی سوچ کرنے کٹھے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر